پورے نیلم کا سب سے مشکل ترین روڈ آج تک ہمیں لگا نا اور ابھی بھی لگتا ہے وہ یہ چنجات والا روڈ ہے لواد جانے کے ٹوٹل تین رستے ہیں سامنے ویو ہے نا کیرنگا اور اپرنی لمگا یہ دونوں سے بلکل آپ کے پیروں میں پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ایک بڑی خوبصوری شخصیت ہیں یہاں پر لواد میں خاجہ گل حسن صاحب ہلو اگرین کے پیروں میں پر لیکن سلام علیکم کندل شای رات کو ہم لوگ رکے ہیں اپنے ہمارے دوستیں ایوپ میٹیکل کوئیج کے ڈاکٹر فیصل شیخ صاحب ان کے گھر پہ تو ڈاک صاحب خود تو نہیں ہا سکی کیونکہ ان کی اپنی گائنی یا میٹرنیٹی کی وارڈ چل رہی ہے وہ آج گل دن رات گینیکولیجسٹ بنے ہوئے ہیں تو ہم لوگ رات کو یہاں پر رکھیں ہیں کھانا ہوگی رہا کھایا بہت مزے کا کھانا تھا رات کو لوگیا چاوگل تو پتہ آپ کو ہمارے فیوریٹ ہوتے ہیں اور یہ ہی ہمارے نامنے شیخ صاحب کو بتایا تھا لیکن انہوں نے اور بھی یہاں پر بڑا پرتکل لفظہ احتمام کیا ہوا تھا رات بڑی خوبصورت گزری ہے کیونکہ میں تو تقریبا کوئی پچھلے دو دن سے نہیں سویا ہوا تھا تو آج رات کو بڑے مزے کی نیند آئی ہے یہاں پر جو کنڈل شیخ کی ایک بات ہے نا اوپر چنجاٹ پہ بھی یہ جو آپ کو آواز آ رہی ہوگی ہے دریاں کی آواز دریاں کی اتنی خوبصورت آواز آنا کہ یہ آپ کو رات کو خواب میں بھی آ رہی ہوتی ہے تو ابھی جو ہے ہم لوگ پیک کر کے نکل رہے ہیں صبح و سبا پانچ بجے کا ٹائم ہے ابھی چلیں گے لوات پتنیاں لیک والی شہیٹ پہ تو آپ کو دکھاتے ہیں پھر آگے ٹریک ابھی ہم لوگ چنجاٹ روڈ پہ ہیں فیصل کے گھر سے نگلے ہیں تو پورے نیلم کا سب سے جو مشکل ترین روڈ آج تک ہمیں لگا نا اور ابھی بھی لگتا ہے وہ یہ چنجاٹ والا روڈ ہے اس کی اترائیاں آپ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ چڑھائیاں رات کو ہم چڑھ کے آئے ہیں یہ چڑھائیاں بندہ موٹسائیکل پہ ہو تو اکیلا بندہ کر سکتا ہے اور اگر دو بندے ہوں تو ایک بندے کو پیدل آنا پڑتا ہے اور پیدل بھی یہ بالکل کیونکہ کھڑی چڑھائیاں ہیں تو بہت زیادہ سانس بھولتا ہے ان میں ہمارا تو آج بھی ہم لوگ صبح پانچ بجے نکلے ہیں اپنے آج کے سفر کے لیے تو کلرز وغیرہ جو ہیں یہ آسمان پہ بڑے مزے کے بنے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ سن رائز کی طرف سے ہن جا رہا ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں لواد کی طرف اور لواد جانے کے ٹوٹل تین رستے ہیں ابھی ہم لوگ جس رستے سے جا رہے ہیں یہ نقدر والا رستہ یہ جب آپ کیرن سے تقریباً پانچ ایک منٹری ڈرائیو کر کے آگے نکلتے ہیں تو ایک روڈ لیفٹ سائیڈ پہ ٹرن ہوتا ہے جس کے اوپر ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے بابون اور نقدر کا تو یہ نقدر والی سائیڈ سے جا کے ملتا ہے لواد میں اس کے علاوہ ایک روڈ ہے جو کہ اٹھ مقام بائی پاس ہے ہوتا ہوا سیدھا لواد بالا کی طرف جاتا ہے اور تیسرا جو روڈ دواریاں سے جو لنک نکلتا ہے ہم لوگ نیچے مین روڈ سے جو ہے اوپر جو رستا جاتا ہے نقدر اس سائیڈ پہ ہم لوگ چڑھ گئے ہیں اور یہ روڈ ہمیں یاد آرہا ہے کیونکہ اس روڈ پہ ہم دوسری دفعہ آرہے ہیں پہلی دفعہ جب ہم لوگ بابون گئے تھے نا اس سائیڈ سے جیپ پہ گئے تھے ہم لوگ اس سائیڈ سے گئے تھے بابون تو وہ ایک بہت پیار ہے ایک سیدھا مجھے تو وہ محلہ یاد آنا شروع ہو گیا اسی محلہ ہے نا ہمیں نقدر اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا سینے ابھی دک تو پکا روڈ ہے وہ محلے والا جو وہ مجھے جتنا یاد ہے ابھی تھوڑی سی ویویڈ سی مہمری ہے کہ وہ بلکھل سولنگ والا روڈ ہے ہے نا سولنگ والا روڈ ہے اور اس پہ جب گاڑی چڑی سی نا ہماری چی وہ بہت زیادہ دست کرتی دیکھتے ہیں نازم سنسان شکریق موسیقی 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 ہم لوگ تو جمپیں لگاتے لگاتے جا رہے ہیں سی روڑ نے تو بنجر بنجر لہ دیا ہے فائنلی بڑا زبردست روڑ آگیا ہے فکا ایک مجھے کوئی تاتا ہے یہ سیدھا روڑ ہے یہ پابون والی سائٹ پر جا رہے ہے اے وہ آگے 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 دوستر ملے سے جاتا ہے یہ سیدھا روڑ گیر جا رہہے ہے یہ موڑی سو گیا ہے میچے کی طوٹا ہی داد ہہا تھا اس کا سولنگ والی روڈ گا لیکن اس نے تو مت مار گی رکھتی ہے ساتھی ہماری گھرگی تھی جی نیچے وہ محمون لے کر آ رہا ہے واپس اس کو یہاں سے اس کو بیجا سا میں نے نیچے بھائی نے شکر ہے وہ اٹھا لی تھی ہم اس سے جو ہے وہ رستہ کنفرم کر رہے تھے یہاں سے اوپر سے آگے نا وہ نیچے وہاں پر تھے وہ ہمیں اشارے کروا رہے تھے ہمیں لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح ہے صحیح ہے تو یہاں پر اوپر پہنچے ہیں تو نظر پڑی ہے تو دیکھا برساتی ہماری گری ہوئی تو بھائی پر نظر پڑی تو بھائی اشارہ کر رہے تھے کہ برساتی اپنی لے جو یہاں سے تو شکر ہے کہ وہ ہمیں مل گئی ہے کیونکہ وہ بہت ہی ضروری ہے ہمارے سفر کے ایک قسم کی ساتھی بن گئی ہوئی ہے برساتی تو مہمون آگیا برساتی لے کے اور بھائی گوی لے کے ہمیں لگا آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے یہی روڈ ہے شکر ہے بہت شکریہ بھائی آپ کا ابھی ہم لوگ نقدر میں موجود ہیں سبو سبو کا ٹائم ہے اور بائی کو ریسٹ دینے کے لیے ہم لوگ یہاں پر تھوڑی دیر کھڑے ہوئے ہیں بچوں کے سکول جانے کا ٹائم ہوگا پڑھا اور بچے سکول جا رہے ہیں ابھی ہم نے کچھ بچوں سے کپ شپ کرنے کی کوشش کی ہے تو پتا چلا ہے کہ ان کا آج انگلیش کا ایکزام ہے اور سب نے آتھ میں کلپ بورڈ پکڑے میں اور پینسلز پکڑی ہوئی ہیں اور کچھ جو ہماری طرح کے تو بلکل نہیں خیر کچھ جو تھیٹے ہیں انہوں نے تو ابھی تک جو ہے وہ بک ساتھ میں رکھی ہوئی ہیں اور پڑھتے ہوئے ریوائز کرتے ہوئے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ابھی ہمیں ایک اور بائی صاحب ملے ہیں اسمین شیخ صاحب جو کہ پتا چلا ہے کہ ہمارے دوست ڈاکٹر فیصل شیخ صاحب کے خزن ہیں تو ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے ان کا گھر بھی یہیں نقدر میں ہی ہے موسیقی 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 اچھا یہاں نقدر سے جو سامنے ویو ہے نا کیرن کا اور اپر نیلم کا یہ دونوں سے بلکل آپ کے پیروں میں پڑتے ہیں مطلب آپ کے بلکل پاؤں میں آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اپر نیلم جو ہے وہ اس نو مور اپر نیلم یہ اپر نیلم سے اوپر بھی بہت کچھ ہے یہاں پہ تو اپر نیلم اپر نیلم نہیں رہا بلکہ اس سے اوپر بھی بہت اپر نیلم ہے موسیقی 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 ابھی ہم لوگ موجود ہیں لوات بالا میں اور جب آپ نقدر سے لوات بالا کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو ایک دو موڑ کے بعد اچانک سے پوری لوات بالا کی جو وادی ہے وہ آپ کی آنکھ کے سامنے ہوتی ہے اور جیسے ہی اس وادی پر آپ کی نظر پڑتی ہے تو آپ کی آنکھیں بالکل جم کے رہ جاتی ہیں ابھی میں مون ڈرائیو کر رہا تھا تو وہ تو جیسے ہی مطلب سامنے لوات بالا کی وادی آئی ہے تو ایک جگہ سے نیچے گرانے لگا تھا بڑی مشکل سے جو ہے وہ بائک روک کے ہم لوگ وہاں پر تو اب اس ویو کو انجائے کر رہے ہیں اتنا خوبصورت ویو ہے یہ اڑنکیل کو ٹک کر دینے والا بھی ہویا اڑنکیل کی تو پیریفری میں جو پہاڑ ہیں وہ تھوڑے بہت چھوٹے لگتے ہیں اور ان پہاڑوں پر کوئی خاص آبادی نہیں ہے جبکہ لوات بالا کی پیریفری میں جتنے پہاڑ ہیں ان سب کے اوپر بہت دور دور سکھ آبادی پہنچی ہوئی ہے اور بہت بڑی ویلی ہے یہ بہت بڑی ویلی ہے موسیقی 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 یہ ہم پہنچ گئے ہیں جی لواد پالا اور ہمیں تو اتنا پیار آرہا ہے نا اس وادی پہ میں کیا آبت ہوں اڑنکیل سے بھی جو ہے یہ اکاتھ آگے کی جو ہے موسیقی ابھی یہاں پر ہمارے ڈیچر سے آئے تھے کچھ دیر پہلے شہزاد کیسر صاحب اور محظم علی ساکتر صاحب انہوں نے یہاں پر ہمیں ایک بندے کا بتایا فاجہ گل حسن صاحب بہت کھیاری شخصیت ہیں اور وہ یہی کے باسی ہیں تو ان سے مزید معلومات لیتے ہیں چل کے لواد میں وہ کیا کیا جگہ ہیں یہ ہے جی لواد بھلا کا فیو اپوزٹ والی روڈ سے اور یہ ہمیں اپنا دیوانہ بناتا جا رہا ہے یہ جی ایک اور چھم یہ ہم پر ہمارے ساتھ ہیں ایک بڑی خوبصورت شخصیت ہیں یہاں پر لواد میں خاجہ گل حسن صاحب ان کے ساتھ ہماری ملاقات جو ہے وہ ہمارے اسازہ اکرام ہیں کیرکولی جسین افضال سے سرشہزاد کیسر اور سرمعظم ان کے توسط سے ہوئی ہے تو صبح سے ہم تقریباً کوئی گھنٹا ڈیڈ ہو گیا خاجہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں ایسا یہ ہے تو گھنٹا ڈیڈ ان کی صحبت میں ہم لوگ بیٹھے رہے ہیں اس پورے علاقے کے بارے میں اس کی خوبصورتی کے بارے میں ڈسکس کیا ہے اور انہوں نے ہمیں جو ہے وہ بڑا خوبصورت طریقے سے گائیڈ کیا آگے ہم نے کہاں کہاں پہ جانا اور کون کون سی جگہ کس کس اینگل سے دیکھنی ہے تو ویسے تو بہتر ہوتا کہ خاجہ صاحب اگر ہمارے ساتھ جو ہے وہ چلتے لیکن ابھی ان کی جو ہے وہ بیماری کے باعث تو ہم ان کو یہ زہمت نہیں دیتے تو کوشش کریں گے کہ انہوں نے جتنی جگہیں ہمیں بتائی ہیں وہ ساری کی ساری ہم اسی طریقے سے ایکسپلور کریں جس طریقے سے انہوں نے بتائی ہیں اور یہاں پہ ایک دو جگہیں ہیں جو کہ ان کے نام سے منصوب ہیں ایک گل دیو جھیل ہے اور دوسری جو ہے وہ گل ابشار تو وہاں پر جو ہے آپ کو جا کر تو دکھاتے ہیں کہ کس طرح کی خوبصورتی موجود ہے ٹھیک ہے خاجہ صاحب بہت چھوٹی ہے نہیں نہیں یہ آپ کے محبت سے جو ہمیں آپ اس میں چھوٹے لائے انشاءاللہ جو میں نہیں نہیں یہ جتنا آپ نے کیا ہے وہ ہمارے لئے بہت ٹھیک ہے اگر میری دعوت ہے کہ آپ واپس سی پہ آ کر رہنا یا میرے پاس روکیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم آئیں گے واپس سی پہ نہیں انشاءاللہ ملاقات کریں گے ٹھیک ہے بہت چھوٹی ہے ٹھیک ہے بہت چھوٹی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے